جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور، پشاور، کوئٹا، بہاولپور اور نواب شاہ میں احتجاج ہوا مظاہرے میں تاجر برادری سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی لاہور میں ڈیویس روڈ پر گزشتہ کئی ہفتے سے احتجاج کیا سلسلہ جاری ہے پیپلز پارٹی کے رہنمہ افتخار شاہد سینئر صحافی مقصود بٹ سمیت دیگر شرکہ نے اظہار ایک جہتی کے لیے کیم میں شرکت کی مکررین کا کہنا تھا کہ میر شکیلو رحمان ازادی کے صحافت کا سورج بن کر چمک رہے ہیں صحافت جمہوریت عوام کے حقوق اور ملکی استحکام کے لیے ان کی خدمات دھکی چھپی نہیں میر شکیلو رحمان کو فوری طور پر رہا کیا جائے پیشاور میں خیبر پختونخہ اسملی کے رکون اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی ترجمان سمر بلور احتجاج میں شرک ہوئیں سمر بلور نے میر شکیلو رحمان کے گرفتاری کو ازادی صحافت پر حملہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ میڈیا کی زبان بندی اور سچ بولنے پر صحافیوں کا معاشی قتل جاری ہے کوئٹہ میں میر شکیلو رحمان کی رہائی کے حق میں جنگ بلڈنگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں جنگ گروپ کے کارکنوں نے شرکت کی مظاہرین نے میر شکیلو رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا بھاولپور میں پریس کلب میں صحافیوں نے احتجاج کیا بھاولپور یونین آف جنرلیز کے جنرل سیکیٹری راشد ہاشمی نے کہا کہ میر شکیلو رحمان کے گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جیو جنگ گروپ کی بندش کے سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے نواب شاہ میں تاجروں نے کچھری روڈ پر احتجاج کیا تاجر رہنم اکرم شیخ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میر شکیلو رحمان کو فوری رہا کیا جائے